موائے جسے خلے والے خلے والے خلے والے ساپ کر کے ہمارا قسمت گندہ ہوتا جا رہے ہم نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا بچپن میں ہم بڑا ہو کے ڈاکٹر موکٹر بنے گا لوگوں کا دل کا نالی ساف کرے گا گردہ مردہ ساف کرے گا پیٹ کٹے گا اس میں سے پتر نکالے گا چوٹا پتر ہوتا ہے معلوم ہے نا اس کو نکالے گا کیا کچھ سوچا تھا میں نے ہمارا قسمت بہت خراب ہے دیکھو کہاں لے کر آگے ہمیں اب یہ دیکھو ہم وہی کام کرتا ہے پتر نکالتا ہے سیتا میتا ہے وہی کام ہے لیکن موچی کا کام ہے ہاں تو ڈاکٹر بننا تھا تو پڑھائی کیوں نہیں کی او یارہ یہی تو غلط ہی ہو گیا مجھ سے ہم بڑا ہوا میں بات میں معلوم پڑھا کہ ڈاکٹر بننے کے لئے پڑھنا بھی پڑھتا ہے ایسے کتنا کمالیتے ہو ہو یا کیا خاک کماتا ہے یہاں پہ اب اس کام میں کچھ نہیں رکھا ہے یہ گورمنٹ بگ کیا ہے اوہ کچھ پائدہ مائدہ نہیں ہے یہاں پہ کیا ہے کیا ملے گا اس سے پائدہ نہیں ہے ارے خان صاحب ایسی جگہ پہ بیٹھو گے جہاں کوئی لوگ آتے جاتے نہیں ہیں تو کیسے ہوگا فائدہ کمائی کیسے ہوگی اوہ ہاں یہاں تمہارا بات تو پہلکو ٹھیک ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ سینہ مینہ آتا ہے اوہ یارہ کیا مزاک کرتا ہے تم ایک اُلٹا ہاتھ کا دے گا تمہیں اوہ پانچ سال سے سینہ تاں کے جوتا موتا تو سیتا ہے ہم سینہ آتا ہے ہاں یہ بھی ہے اچھا میں تمہاری مدد کرتا ہوں ایک درزی جا رہے چھپٹی اس کو دکان پہ ایک آدمی چاہیے جو اس کا کام سمات سکے کر لوگے اوہ یارہ لیکن مجھے درزی مرضی کا کام نہیں آتا ہے اے بھئی درزی میں کرنا کیا ہوتا ہے سینہ ہی تو ہوتا ہے اید آ رہی ہے بہت کماؤ گے اوہ یارہ اگر ایسا بات ہے نا تو میسٹر خان روزی موزی کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ہاں تو بس ٹھیک ہے کل آ جانا میرے پاس اور اسی خوشی میں ہم تمہارا جوت آج مفت میں ساپ کرے گا ہاں آگے کرو وہ دوسرے لے کرو ہاں آگے کرو ہمارا ٹھیک ہو گیا اوہ اللہ تمہارا بھلا کرے ہی ہے غزم کل ملتے ہیں خدا حافظ شکریہ اوہ اللہ تمہیں زندگی کے تمہارا بیو بچے بہت بڑا کرے شکریہ اوہ اللہ تیرہ اللہ کیوں کرے تو نے غریب موچی کو درزی بنا دیا زمین سے اٹھا کے کرسی پہ بیٹا دیا اور یہ گرمی مرمی سے نکال کے اوٹنڈا ایسی میں بیٹا دیا اور یہ جوتہ موتہ گندہ جو میں ساپ کرتا تھا اس سے جو ہے مجھے یہ ریشن پکڑا دیا واہ خدا کیا بات ہے مسٹر خان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کس بات بھی کیا چیز ہے کبھی بھی پڑھ جاتی ہے چلو کام وام کرتا ہے اللہ برکتہ دے لے گا ہاں ہاں اس دفعہ بھی بہت شاپنگ کی ہے ایت پہ ذرا سناپسو چیک کرنا سب جل کے راک ہو جائیں گے کس میں اس دفعہ بھی ہمیشے کی طرح سب سے اچھا جوڑا میرا ہی ہوگا اجھے سنو میں بادو کال کر دی تمہیں باہی خان صاحب ہزار ٹیلر کو بلا دا ٹیلر نام کا آدمی کوئی کام نہیں کرتا ہے اور نافی چاہتا ہے کیا وہ آپ تیمور کا بات کر رہا ہوگا وہ نائی پیچھی گلی میں ہوتا ہے کل اس نے میرا بال کٹ ہے دیکھو اچھا کٹ ہے وہ فوٹ ڈفر ٹیلر آئی مین درزی کو بلا دا یہاں پہ کام کرتا تھا شفقت بھائی کا بات کر رہے تم وہ بی بی وہ تو چلا گیا چوٹی موٹی ایک ہفتہ کیلئے گیا ہے کیا یہ کوئی جانے کا وقت ہے وہ یہ وقت پہ نہیں گیا وہ کل کا وقت پہ گیا ہے اب میں کیا کروں گی ہمیشہ کپڑے ان سے ہی سلواتی تھی تو بی بی ہم مر گیا ہے کیا بولو کیا سینہ مینا ہے تمہیں سینہ آتا ہے ہم تمہیں موچی نظر آتا ہے کیا اس کو بتانا نہیں اسے کچھ نہیں پتا ہے آتھا جو بھی یہ میرے ایت کے کپڑے ہیں لکھو اچھا جی نکھ میں لکھو اوہیار ہمیں رکھل ہم کدھر گیا ہے تمہارے سر پہ ان کس نام کی ٹیلر ہو ہاں لکھاؤ صحی سے سلائی کرنا اور سائز کا خیال لکھنا یہ کپڑا ہے اس میں پلیٹ آنگی ہے کیا ڈالنا ہے پلیٹ پتا ہے نا کیا ہے پلیٹ تو پتا ہے نا تمہیں پلیٹ پتا ہے ہاں پلیٹ بہت زیادہ پتا ہے اور یہاں پہ اوور لوک لگانی ہے لکھ لگانا ہے اوور لوک لگا سکتے ہو یا میں کسی اور کے پاس جاؤ اوور لوک لگانا آگے کیا لگانا ہے پجامے کو چوڑی دار رکھنا چوڑی موڑی چوڑی دار چوڑی موڑی نہیں چوڑی چوڑی وہی وہ پشاور میں بہت مشہور ہے ہمارا چوڑی موڑی ہاں چلو آگے کیا لکھانا ہے اور ہاں یہاں پہ چوڑ لگانا ہے چاک 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 کرتا ہے نا چاک مارک تو لگائے گا لیکن یارے کیا ہو گیا اچ کل کی لوگوں کو اور سائز اس کے حساب سے رکھنا ہاں ایک دم اچھی سلائی ہونی چاہیے سمجھ میں آرہی ہے ٹھیک ہے تم ناراض نہیں ہونا میں اچھا بنائے گا بالکل اچھا بنانا ہے یہ کب تک چاہیے آپ کو ایسا کرو اید کے بات دے دینا چھوٹا اید کے بڑا اید اید سے پہلے چاہیے وہ بھی دو دن کے اندر اندر او یارا وہ ٹھیک ہے لیکن وہ سامان لینے کے لیے بازار جانا ہوگا اس کے لیے پیسے میں چاہیے تھا تھوڑا پیسے کی فکر نہ کرو کام اچھا کرو گے پیسے زیادہ ملے گے بس سوٹ ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے فکر نہ کرو ٹاپ ٹپ ہوگا سب کچ ہوگا تمہیں ناراض نہیں کرے گا اچھا مچھا بنایا گا سینہ ہی تو ہوتا ہے نا جائیے آپ اچھا سینہ اچھا سینہ اللہ حافظ جون سینہ خان صاحب وہ ڈریس تیار ہو گیا اوہ بی بی بڑا لمبا ہمار ہے آپ کا میں بھی آپ کا ہی کام کر رہا تھا وہ بس آپ کا کام ہو گیا وہ آپ ہی کا کام کر رہا تھا یہ کیا ہے اوہ یا آپ کا کپڑا مپڑایا آپ نے دیا تھا یہ ہو گیا ہے یہ کیا کیا ہے آپ نے یہ میں نے تائلہ لگایا ہے ہم نے ان آپ نے لکنے لکنے یہ لکنے لگے ہے یہ لکنے م goog 있م منچ ہے مجھے پتہ تاپ کو اچھا نہیں لگے گا ناراض نہیں ہونا یہ میں ابھی میں آبیا چائتوں کو بدر کے دے سکتا ہے یہ کنڈی منڈurgر کرaires یہ لکنے کا نہیں ہے یہ کنڈی منڈ لگے گا اور یہ اب تکر نہ کرو یہ گی دے گا اور دوسرا یہ پلیٹ بولا تھا آپ نے یہ پلیٹ لگا دیا یہ پلیٹ وگر آپ نے کہا تھا یہ کیا لگا ہے پلیٹ وہ پہلا وہ کانچ کا پلیٹ تھا وہ پلیٹ اچھا نہیں لگا وہ ٹوٹ جاتا تو یہ لگایا میں نے کوئی آپ کو گولی مولی مارتا تھا گولی میں تمہیں مار دوں گی ناراض نہیں ہونا کہ غصہ کیوں کرتا ہے اب یہ ایک اور بات بتاتے آپ کو میں یہ آپ کا چوڑی دار پجاما یہ چوڑی دار پجاما یہ چوڑی لگا یہ تم نے کونسا چوڑی مولی کونسا ہوتا ہے یہ لوائی کا چوڑی لگا یہ چوڑی مولی لگا ہے اپنے پشاور میں جار کے سیکھو چوڑیاں کیا ہوتی ہے یہ چوڑیاں نہیں لگانے وہ کہا تھا میں نے تو کڑا لگانے کڑا مڑا کڑے پین کے بیٹھ جاتا ہے وہ ناراض کیوں ہوتا ہے وہ بس ایک بات مجھے پتہ نہیں چلا ہے وہ آخری بات آپ نے کہا تھا چاک چاک کہا چاک کہاں چاک کہاں کٹنا ہے چاک تم نے کیا حال کیا ہے میرے جوڑے کا چاک کدھے لگانے چاک کدھے لگائے گا چاک او بی بی او کیا ہو گیا تمہیں او اس کو بھی ابھی مرنا تو میرا پیسہ تو دے کے جاتی تم اس سے پہلے کی کوئی آجا ہے اس کا تو پیسہ میں باہر سے لے گا نہیں چاہیے مجھے یہ کام نیا کام جا کے ٹھونٹا ہے میسٹر خان میسٹر خان میرا نام ہے میسٹر خان دردی ہو یا کیا ہو گر گیا میسٹر خان میسٹر خان میرا نام ہے میسٹر خان موسیقی 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 موسیقی